بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد عمر پہلوان رستم پاغوہن دیکھیں یہ جو رست میں پاکستان ننگل اتوار والے دن ساتھ ری کو ہوا ہے تو وہ پاکستان سب سے بڑی کشتی تھی جانی پہلوان گوزنوالا میرے کھاڑے سے تھا اور آس پہلوان موچی بہاولپور سے نادر پتھان کا شکر تھا ان دونوں کے درمیان جو دنگل ہوا ہے یہ پاکستان میں سب سے بڑی کشتی تھی سب سے اعلیٰ کشتی تھی اور دونوں پہلوانوں نے برپوت تیاری کی جو انہوں نے میدان میں آگے پورے پاکستان کو دکھایا کہ ہم پہلوان ہیں اور ہم دونوں ہی عزاز جیتنے کے لیے آئے ہیں اور اس میں پاکستان کا ٹیٹل حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں دونوں پہلوان مدان کے اندر بڑے جوش و خروش سے نکلے ہیں اور بڑی امدہ کشتی دونوں نے دکھائی عوام کو جس سے پہلوانی کرنے والے بھی پہلوانی کو دیکھنے والے بھی پہلوانی کو سمجھنے والے بھی سب نے اس کشتی سے لطف اندوز ہوئے ہیں تو یہ پاکستان کی بہت بڑی کشتی تھی اور بڑی دلچسپ کشتی تھی بڑی دیر کے بعد یہ ایسا ہوا ہے کہ ریاست بہاولپور کی طرف سے کوئی پہلوان روست میں پاکستان کے فائنل میں پہنچا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں پہلوانوں نے بڑی زبردست تیاری کی تھی تو جو مدان میں نظر بھی آ رہی تھی دونوں کے جسم آپ دیکھ لیں بڑے برپور طریقے سے تیار ہوئے تھے دونوں پہلوانوں نے لگ رہا تھا پتا چل رہا تھا کہ بڑی زبردست محنت کر کے وہ مدان میں اترے ہیں اور میں جانی پہلوان کے ساتھ پچھلے دو مہینوں سے ہم اکٹھے ٹریننگ کر رہے تھے جو ہم نے دن رات الحمدللہ یہی ٹریننگ اس کو کروائی ہے اس کے ساتھ کی ہے کہ ہم نے یہ ٹائٹل جیتنا ہے تو الحمدللہ ہم اس میں کامیابی ہوئے ہیں کہ وہ ٹائٹل جانی پہلوان نے روس میں پاکستان کا ٹائٹل جیت لیا ہے تو کشتی تو بہت زبردست کشتی ہوئی ہے دونوں نے اپنے پورے زور لگائے ہیں ایک دوسرے کو چھت کرنے کے لیے جانی پہلوان کو بھی موقع ملا ہے اس کو گرانے کا اس نے اپنا ٹنگی کا دعو برپور طریقے سے استعمال کی ہے لگانے کی کوشش کی ہے مگر آسف پہلوان موچی اس سے بجتا رہا ہے اور اس سے نہیں گرا تو اس کے بعد ٹائم ختم ہوئی ہے پانچ منٹ کا ٹائم ملا ہے دوبارہ آسف موچی کو بھی چانس ملا ہے اس کی کمر پکڑنے کا تو آسف موچی نے اس کو کمر پکڑنے کے بعد بڑے زبردست دو تین اٹیک کیے ہیں جن میں سب سے پہلے اس نے جنجو کا دعو استعمال کیا ہے وہ بڑا زبردست اور بڑا سخت دعو تھا جو اس نے استعمال کیا ہے وہ کیا ہے وہ سو پرسن وہ دعو جو بھی لگاتا ہے اس سے اپنے حریف کو بندہ چت کر لیتا ہے مگر جانی پہلوان نے بڑے زور سے بڑی مشکل سے اس دعو سے نجات حاصل کی اس سے دعو سے بچا اور گرنے سے بچ گیا اس کے بعد آسف موچی نے دوبارہ گرن پہ آگے گرانے کی کوشش کی ہے مگر وہ نہیں کر سکا تو کشتی تو دونوں طرف سے بڑی زبردست پہلوانوں نے اپنا اپنا پورے دعو پورے زور لگا دی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو گرا لیں مگر کشتی چت پٹ نہیں ہو سکی آخر کار پوائنٹ پہ جو فیصلہ آیا ہے پوائنٹ میں بھی میں سمجھتا ہوں گیا آسف موچی پہلوان نے بہت زبردست دعو کا مظاہرہ کیا دونوں بار جو ٹیک کی ہے اس کی ٹانگ پکڑی ہے جسے کھوچ کہنا نکالتے ہیں تو بڑا زبردست ٹکنیک کے ساتھ اس نے اس کی ٹانگ پکڑی ہے اور آگے جانی پہلوان نے جو جو دفع کیا ہے وہ بہت برپور طریقے سے دفع کر کے وہ پہلی بار بچا ہے اور دوسری بار بھی جو آسف موچی نے اٹیک کیا اس کو سنگل لیک کا وہ بھی بڑا زبردست اور بڑا خطرناک کے سنگ پہ اٹیک تھا مگر جانی پہلوان کو یہ ایڈوانٹیج تھا کہ وہ ایک دو وزن میں زیادہ تھا اوپر سے طاقت میں زیادہ تھا سٹیمنہ بھی ٹھیک تھا جس کی وجہ جانی پہلوان نے اس کو دبا کے پوائنٹ لے کے یہ کشتی جیت لی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں پہلوانوں نے کوئی قصر نہیں چھوڑی محنت کی بھی اور مدان کے اندر نکلنے کی بھی اور کشتی ایک دوسرے کو بچھاننے کی بھی آگے یہ قسمت کی بات تھی اللہ رب العزت نے یہ کشتی کس کو دینی تھی تو وہ جانی پہلوان کے مقدر میں جیت تھی وہ اللہ نے اس کو اور اس میں پاکستان کا ٹیٹل دے دیا تو میں بہت دات دیتا ہوں آہ آآ آسر پہلون موچی کو اور اس کے استاد کو اور اس کے بھائی کو کہ انہوں نے برپور طریقے سے بڑے جوش و خروش چے آکے وہ مقابلہ لڑا اور بہت زبردست کشتی کی ہار جی تو مقدر کی بات ہے کوئی بات نہیں اگر وہ پوائنٹ پہ ہارا ہے اگر وہ نہیں ٹیٹل جی سکتا سکا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں وہ یہ ٹیٹل ضرور جیتے گا دیکھیں دونوں پہلوان پاکستان کا احساسہ ہیں دونوں پہلوان پاکستان کے تاکروت ترین اور سب سے تگڑے پہلوان ہے میرا دونوں کے لیے مشہورہ ہے کہ یہ آپس میں دوبارہ ایک کشتی لڑکے دکھائیں اس کا یہ کشتی ہونی چاہیے چاہے کدھر بھی ہو دونوں کا جو دیسی کشتی کو پسند کرنے والی عوام ہے چاہے وہ ریاست بہاولپور کی ہے چاہے وہ گرنوالا کی ہے چاہے وہ لاہور کی ہے کسی بھی شہر سے کوئی دیسی کشتی کو پسند کرنے والا ہے ان کی دوبارہ یہ چاہت ہے ان کی خواہش ہے کہ یہ کشتی دوبارہ بھی ہو اور ان کا ہم چت کا فیصلہ دیکھیں گرانے کا فیصلہ دیکھ سکیں تو یہ کشتی دوبارہ ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ دونوں پہلوان جو ہیں جو ان کا معافضہ بنتا ہے وہ دوبارہ کشتی لڑکے عوام کو دوبارہ ایک دفعہ جوش و خشوش دکھانے کا موقع دیں تو یہ کشتی انشاءاللہ میرے امید ہے کہ دوبارہ ضرور ہوگی فل پہلوانی کو تو یہ کشتی ہونے کے ابھی ہوئی ہے بہت لوگوں نے اس کو پسند کیا ہے اگر دوبارہ یہ کشتی ہوتی ہے تو میرے خیال سے فل پہلوانی کو بہت فروغ بھی ملے گا اور جتنے شائقین ہیں اس سے بہت زیادہ لطف اندوز بھی ہوں گے تو یہ کشتی ہونی چاہیے تو انشاءاللہ ہوگی بھی تو ہم تو پھر تیاری کرائیں گے جانی پہلوان کو کہ اس کشتی کے لیے جانے اس سے لڑے آسم موچی سے لڑے چاہے وہ ریاست کے کسی پہلوان سے ساول جکٹ سے آہ مطر موچی سے نادر ڈا سے اور علی لاد ہے یہ جتنے بھی لڑکے ہیں سب سے کشتی ہیں لڑنی چاہیے وہاں پہ پہلوان اس کے منتظر ہیں سب کہ جانی پہلوان ہمارے ساتھ آگا لڑے تو میں انشاءاللہ پوری کوشش میں ہوں پور پوری آہ یہ بات کہہ رہا ہوں گے انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے جانی پہلوان کو پوری تیاری کراؤں گے دوبارہ ریاست کے اندر کشتیاں لڑانے کے لیے بیجیں گے کے لئے ماتے م Baron פوری بھی کشتر عوال زیر اور جانی پر کشتھی جعلیم اور کشتر عوال زیر کے ل Hui موسیقا